موسیقی ہنجیر کو تین ہزار سال پہلے سے طبعی ماہرین فوائد کے لیے استعمال کرتے ہیں ہنجیر کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں ہنجیر کی سب سے جو خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے اور یہ امپروف کرتا ہے جو آپ کے پورے جسم کو انرجی اور پاور سپلائی کرتا ہے یعنی آپ کے جو ہے وہ ڈائیجیسٹیف سسٹم ہے اس کو مضبوط کرتا ہے یہ ایک مضبوط جو ہے نظام انہزام کو بنانے میں مدد دیتا ہے یہ بات آپ جان لیں گے کہ اسی فیصد لوگوں کو موٹاپا سستی کمزوری دل کے امراض صرف اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کا ڈائیجیسٹیف سسٹم جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا سارے لوگ جو ہے وہ ہنجیروں کا استعمال کرنے کے باوجود اس سے صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے بلکہ غلط طریقے سے اس کا استعمال کر کر اس سے نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں میں آپ نے اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ہنجیروں کا صحیح استعمال ہم کب اور کیسے کر سکتے ہیں اور کتنی مقدار میں کتنی ہنجیروں کا استعمال کرنا چاہیے ہنجیروں کا استعمال آپ کے جگر میں گلوکوز کی پروڈیکشن کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے ہنجیروں کے استعمال سے آپ کے گلوکوز کے لیول کو جو ہے وہ منٹین رکھنے میں کافی مدد ملتی ہے اس وجہ سے جو ہے انسولین میں کمی آتی ہے اور ہنجیروں کا استعمال آپ کو نہ صرف ٹائپ آف ڈائیبیٹیز بلکہ موٹاپے جیسے امراض سے بھی بچاتا ہے استعمال سے آپ کا جگر جو ہے کافی وہ ہیلتی رہتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ کافی ریلیکس فیل ہوتا ہے ہنجیروں کے اگر آپ پروپر طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو لیور میں جو ہونے والے ڈیمیجز ہیں اس کو ہم جلدی کور کر لیتے ہیں اگر ہم پروپر طریقے سے جو ہے وہ ہنجیروں کا استعمال کرتے ہیں ہنجیروں کے استعمال سے آپ کا لیور جو ہے وہ پراپر طور پر فنکشن پر جو ہے کام کرتا ہے ہنجیریں جو ہے وہ سکن اور ہیئرز کے لیے بہت اچھی ہیں ہنجیروں کا استعمال کرنے سے آپ کے فیس اور باڈی پر جو جھوڑیاں پڑ جاتی ہیں اگر ہم ہنجیروں کا استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے صحت کے لیے بہت اچھا ہے مددہ کہ آپ کی جو ہے ایکٹیو رکھتا ہے سکن کو فریش رکھتا ہے گلوئنگ بناتا ہے اس کے علاوہ ہنجیروں میں ویٹامین ای اور زنک کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو آپ کی سکن کو ہیلتی رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے ویٹامین ای جو کہ ایک طاقتور انٹی آکسیڈز بھی ہے یہ آپ کی سکن کے لیے سیلز کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتا ہے ہنجیروں کا استعمال آپ کے بالوں کے لیے بھی بہت مفید ہے آپ کے بال کمزور ہو چکے ہیں یا ٹوٹ رہے ہیں یا جھڑ رہے ہیں تو ہنجیروں کا استعمال آپ کے لیے بہت اچھا ہے آپ اس کا پراپر طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے بال جو ہیں وہ پراپر طریقے سے کافی اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ اور آپ کی پوری باڈی پر اگر آپ ہنجیروں کا استعمال کرتے ہیں دو سے تین ہنجیریں ڈھیلی روٹین میں استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ انشاءاللہ ملے گا اس کے علاوہ ہنجیر آنکھوں کے لیے بھی بہت مفید ہے اگر آپ کی آنکھوں کے جو پٹھے ہیں وہ ویک ہو چکے ہیں تو اگر آپ پروپر طریقے سے اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے اس کے وجہ سے آپ کی نظر جو ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے انجیروں کا استعمال آپ کے حازمے کے نظام کے لیے بہت ضروری ہے انجیروں میں بھرپور مقدار میں فائبر موجود ہوتا ہے بلکہ ان میں جو چھوٹے چھوٹے باریک دانے ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں جن کے وجہ سے آپ کے حازمے کا نظام میں مضبوطی آتی ہے بلکہ اس کا استعمال آپ کے حازمے کے نظام میں جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے انجیروں کا استعمال کرنے سے جو قبض کا مسئلہ رہتا ہے اکثر چھوٹے بچوں کو بھی یہ مسئلہ رہتا ہے اگر اس کا پروپر ہم استعمال کریں کہ انجیروں کو ایک گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ اگر استعمال کروانا شروع کر دیں تو ایک ہفتے کے اندر پرانی سے پرانی قبض کا خاتمہ ہو جائے گا آپ کی آنٹھ جو ہیں وہ صاف ہو جاتی ہیں اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے دانے ہوتا ہے یہ بہت مفید ہے اس کا استعمال باڈی میں جو بڑا ہوا بلیڈ پریشر ہے یہ اس کو نارمل کرتا ہے اس کی وجہ سے شریعانوں کی دیواروں پر پڑھنے والے پریشر میں بھی کمی آتی ہے اس کے اندر کافی مقدار میں فائبر موجود ہوتا ہے اس کے استعمال کرنے سے خون میں موجود چربی میں کمی آتی ہے یہ تمام چیزیں اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ دل کے مریضوں کے لئے بہت اچھی ہے ہنجیر استعمال کرنے سے آپ کا جو ہے وہ ہیلتھ کافی بیٹر ہو جاتی ہے اگر آپ ہائٹ پیشنٹ ہے تو بھی آپ کی ہیلتھ جو ہے بہت اچھی ہو جاتی ہے اس کے استعمال سے آپ کے جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک کے خطرے میں کمی آتی ہے ایسے لوگ جن کے خاندان میں ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہنجیروں کا استعمال کریں ان کے اندر طاقت وار انٹی آکسیڈز ہوتے ہیں جو آپ کے سیل کو ڈیمیج کرتے ہیں اس کو استعمال کرنے سے بریسٹ کینسر جگر کے کینسر اور انٹھ کے کینسر سے ہم بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہنجیروں کا صحیح استعمال کرنے سے جسم میں خون پیدا ہوتا ہے اب میں آپ کے ساتھ ہنجیروں کے ساتھ جو ہے بنائی ہوئی ایک ریمیڈی شیر کرتی ہوں آپ نے رات کو سوتے ہوئے آدھا گلاس پانی میں تین ہنجیروں کو جو ہے وہ بھکو کر رکھ دینا ہے صبح اٹھ کر آپ نے ان تین ہنجیروں کو جو ہے بلینڈر میں ڈال لینا ہے اس کے اندر دودھ شامل کر لینا ہے اس کے ساتھ جو ہے پانچ سے دس دانے جو ہے وہ آپ نے جو ہے اس کے استعمال کرنا ہے پستے کے اور اچھے سے بلینڈ کر لینا ہے اس کے استعمال سے آپ کو بہت اچھے بینیفٹ ملیں گے یہ ایک بہت ہیلڈی ریمیڈی ہے جو آپ کو شگر بیر پیشر کے مراز سے بچاتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہنجیر اور زیتون کا ذکر بھی کیا ہے ان میں کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں آپ کو ہیلڈی رکھتی ہیں اور آپ کو ایکٹیو رکھتی ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے ہنجیر اور زیتون کو جو استعمال کرنا ہے اس کے ساتھ ایک ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ کی یہ ریمیڈی آپ نے استعمال کرنے ہے یہ بہت اچھی اور بہت افیکٹیو ریمیڈی ہے اس ریمیڈی کو زیادہ تر جو ہے وہ عرب مبالک میں استعمال کیا جاتا ہے اور یورپ کے کچھ مبالک میں بھی اس ریمیڈی کا استعمال ہوتا ہے ویسے تو اس ریمیڈی کے استعمال سے میٹابولیزم تیز ہوتا ہے اور چربی جو ہے وہ تیزی سے پگھلنے لگتی ہے خاص طور پر پیٹ کی جو ہے وہ چربی اس زبردست ریمیڈی کو تیار کرنے کے لیے آپ کو ڈرائے ہنجیر کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ زیتون کے آئل کی اور ایک جو ہے وہ خالی مرتبان یا شیشے کا جار بھی آپ کو لینا ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ شیشے کا جار لینا ہے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو جار یا مرتبان آپ استعمال کر رہی ہیں وہ ڈرائے ہونا چاہیے اور آپ نے جو ہے اس مرتبان یا جار میں جو ہے وہ ہنجیروں کو پھڑ لینا ہے اور آپ نے اس کے بعد جو ہے آلیف وائل اس میں ڈال دینا ہے اس سے جو ساری ہنجیریں وہ ڈپ ہو جائیں آئل سے اس کے بعد آپ نے جار کو بند کر دینا ہے دو سے تین دن ایسے ہی پڑے رہنے دینا ہے آپ نے اس کو بالکل نہیں کھولنا اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہ ریمیڈی آپ کی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے آپ نے اس ریمیڈی کا استعمال کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صبح نہار مو جار میں سے جو ہے وہ دو ہنجیرے لینے ہیں ان کو اچھے سے چبا کر کھانا ہے آپ نے آہستہ آہستہ چبا کر اس کو کھانا ہے اور اس کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے جو ہے وہ نیم گرم دودھ پینا ہے یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے مطلب ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی اس کا استعمال کروائیں بہت اچھا آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا اگر سردیاں ہیں تو آپ نے نیم گرم دودھ پینا ہے مطلب ہے کہ ٹھیک نیم صحیح سے جو ہے وہ اگر تیز گرم بھی لے سکتے ہیں مرنہ نیم گرم دودھ بیسٹ ہے لیکن اگر گرمیاں ہیں تو آپ نے جو ہے وہ نیم گرم نہیں لینا آپ نے نارمل دودھ لینا ہے اور وہ آپ نے استعمال کرنا ہے تھنڈا دودھ جو ہے وہ اس میں آپ نے بالکل استعمال نہیں کیوں کرنا کیونکہ جو ہنجیر ہیں وہ آئی وائل میں ڈیپ ہوئی بھی ہوں گی تو آپ نے تھنڈا دودھ کا استعمال بالکل نہیں کرنا آپ نے اس ریمیڈی کے لیے نیم گرم دودھ کا ہی استعمال کرنا ہے یہ آپ کی باڈی میں سے جو ہے وہ ایکسٹرا فیٹ کو جو ہے وہ ختم کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے ساتھ یہ آپ کے جسم میں ایک انرجی لے کے آتا ہے وزن کم کرنے میں کافی مددکار ہے یہ ریمیڈی وزن کم کرنے میں آئیڈیل مانی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ فائدہ ہے اس سے آپ کا جسم جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے آپ کے جسم میں جو جسمانی کمزوری ہے یہ اس کو ختم کرتا ہے دل کے امراض میں یہ ریمیڈی بہت مفید ہے اگر آپ ڈائیبیڈیز کے مریض ہیں تو یہ ریمیڈی استعمال کرنے لگ جائے تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا اس ریمیڈی کے استعمال سے سردیوں اور گرمیوں دونوں موسموں میں کیا جا سکتا ہے اسی طرح ہنجیر کے بارے میں بہت ساری یہ غلط فہمی لوگ رکھتے ہیں کہ ہنجیروں کا استعمال جو ہے وہ صرف سردیوں میں کیا جا سکتا ہے لیکن یہ سچ بات نہیں ہے ہنجیروں کا استعمال جو ہے وہ گرمیوں سردیوں دونوں موسموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہنجیر اللہ تعالی کی ایک خاص نعمت ہے اگر آپ ضرورت سے زیادہ ہنجیروں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ نقصان بھی دیتی ہے ایک دن میں ضرورت سے زیادہ ہنجیریں اگر آپ استعمال کریں گے تو اس کے آپ کو بینیفیٹس نہیں ملیں گے آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ ملیں گے اس لیے آپ نے جو ہے وہ ایک دن میں دو ہنجیروں کا استعمال کرنا ہے اس سے زیادہ ہنجیریں آپ استعمال نہیں کر سکتے اگر آپ ایکسٹرا ہنجیریں استعمال کرتے ہیں تو اس آپ کی سکین جو ہے کافی سانسٹیف ہو جاتی ہے یہ مطلب کہ آپ دھوپ میں بھی باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ اس میں فائبر کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے اس لیے اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال آپ کی سکین کو ڈیمیج کر سکتا ہے اس لیے احتیاط سے اس کو استعمال کرنا چاہیے میری ویڈیو اپنے فرینڈ کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے فرینڈ بھی میری ویڈیو سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اس کے ساتھی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ